دوستو اگر آپ بولی ووڈ کے دیوانے ہیں تو آپ نے بہو بلی میں کام کرنے والی شیف گامی دیوی کا کردار نبھا کر پرسید ہوئی رامیہ کرشنن کو تو دیکھائی ہوگا وہ اب کسی پہچان کی موتاج نہیں ہے انہوں نے بولی ووڈ اور ساؤتھ فلم انڈسٹری دونوں میں کام کیا نبے کے دشک کی وہ بہت ہی فیمز ایکٹرس رہی ہے اور ایک جانا مانا چہرہ رہی ہے اپنی ایکٹنگ سکل کے ابھی نئے کے ساتھ ساتھ وہ پرسنل لائف کو لے کر بھی کافی چرچہ میں رہی ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کا اور ڈیریکٹر کے ایس روی کمار کا افیر اور بھی بات کسی سے چھپا نہیں ہے تین دشکوں سے انڈسٹری مراج کر رہی رامیہ کرشنن نے کئی بلوگ برسٹر فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے امیتہ بچن کو ویدن دا امیتھن چکرورتی کے ساتھ کام کیا رامیہ بولیوڈ اور ساؤتھ کی ایک پوپولر ایکٹرس تھی کروڑوں ان کے دیوانے تھے جن میں سے ڈیریکٹر کی ایس روی کمار بھی تھے دونوں کا افیر ہوا ویواد بھی ہوا رامیہ نے کی ایس روی کمار کی کئی فلموں میں کام کیا کئی فلموں میں ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھی خاصی پہچان ملی دوہزار دو میں پنچھ ستنٹر میں روی کمار نے انہیں الگی کریکٹر میں دکھایا اگر دیکھا جائے تو فلموں کے دوران کی ایس روی کمار کے بیچ ہی ان کی نزدیکیاں بڑی ایسا سننے میں آتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گئے تھے جبکہ ڈیریکٹر پہلے سے ہی شادی شدہ تھے کہا جاتا ہے کہ رامیہ بھی ان کے پیار میں پڑ گئی ساتھ کام کرتے کرتے اور یہ خبر بھی رہی کہ ڈیریکٹر جو ہے ڈیریکٹر سے شادی سے بینہ ہی ایکٹرس پیگننٹ ہو گئی تھی بھی دی اور ان کے افیر کے ساتھ ساتھ ان کی پریگننسی کی چرچہ کو بھی بہت ہوا ملی تو ان خبروں کا جو پربہاب ہے وہ ڈیریکٹر روی کمار کے بسے بسائے گھر پر بھی دکھنے لگا ان کی پتنی کے ساتھ رشتے بھی گڑنے لگے اس کے بعد ڈیریکٹر نے رشتوں کو اور یہ سب اروپوائنس سب کو ختم کرنے کے لئے رامیہ سے فائنل بات کرنے کے لئے پہنچے کہا جاتا ہے سننے میں آتا ہے کہ ابوٹشن کے لئے رامیہ نے پچھتر لاکھ روپے مانگے تھے بعد میں میڈیا ریپورٹس جو میڈیا کے جو انٹرڈویوز ہوئے اس میں انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور افواہوں کو جھوٹا بتایا تو اس کے بعد تھوڑے ٹائم باد رامیہ نے کرشنا وامسی سے شادی کر لی دو ہزار تین میں شادی کے تھوڑا کچھ سمیے کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے رتوک کرشنا رکھا تو یہ کچھ قصہ تھا رامیہ جی کی لائف کا تو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے دھنیاواد